آج کے ویڈیو میں ہم پرائیان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو جو پرائیان ہے یا پروٹین کے مالیکیول ہیں اور ان کا جو ڈائیومیٹر ہوتا ہے وہ چال سے چھائی نیرومیٹر کے ہوتا ہے اور ان کو جو برین ہے برین کی سلس ان کو سندسائز کرتی ہیں مطلب برین کی کوشکائیں ہی اس کو کچھ بنا لیتی ہیں اس پروٹین اور کو یہ کیا کرتے ہیں جس کے وڈی میں یہ سندسائز ہو جاتی ہیں برین میں تو وہ بیماری کر دیتی ہے بیماری کس ٹائپ کی کیسی بیماری ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہستے ہستے آدمی اپنے سنا ہوا کی مر جاتا ہے تو یہ واقعی پہ ہے کیسا ہو جاتا ہے تو اس بیماری میں جب یہ پروٹین اور وہ کسی کے برین سلس میں ڈبلپ ہو جائیں گی تو اس کو بیماری ہو جائے گی جس میں کیا ہے وہ ہستے ہستے مر جائے گا یعنی اس کو ہسی جب آئے گی تو وہ تب تک ہستا رہے جب تک اس کی ڈیت نہیں ہو جائے گی 1968 میں ڈی سی گچٹو سیکھ نے اس کے بارے میں بتایا تھا اس روک کے بارے میں اس کو ہسی کا روگیا کرو روگ بھی گیتے ہیں انہوں نے ہی گچٹو سیکھ نے ہی یہ بتایا کہ یہ جو ہے سلو وائرس انفیکشن ہے مطلب کہ یہ بہت دھیرے دھیرے ایک وائرس کے جیسا انفیکشن ہے دھیرے دھیرے اپنا جیسر کرتا ہے اور بعد میں اسی بیماری کو گائے میں بھی پایا گیا کہ گائیوں میں بھی اس سے پرابلم پائی گئی انسانوں میں جو ہے جو ڈیمنسیا ہے یعنی بلکلپن کا معاملہ ہے جو کی یادہ تر پچاس سال گینچ کے بعد یعنی بڑھا پر میاد دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ کا بس جیسے کی چسمانوں نے اپنے سر پر لگا رکھا اور وہ ڈونڈ رہا چسمانوں پورے گھر میں کئی پر ان کو بھی نہیں رہا یا وہ گھر سے گئے کسی چورہ پر کھڑے تھے مارکٹ میں اس کے بعد بھول گئے کہ میرا گھر کدھر ہے یعنی اسے کو ڈیمنسیا کہتے ہیں تو یہ بلکلپن کی بیماری ہے وہ اسی کی وجہ سے ہو جاتی ہے یعنی ہسنے والی بیماری کے ساتھ میں ڈیمنسیا بھی ہو جاتا ہے پارکنسن ڈیسیز جیسے کوئی بکتی ہے وہ سائن کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کا ہاتھ ہل رہا ہے وہ بیٹھا ہے کہیں پر اس کا پیر اپنے آپ ہل رہا ہے تو یہ پارکنسن بیماری ہے تو یہ بھی اسی پریان کی وجہ سے ہوتی ہے موسیقی